ہلو دوستو سبی کو نمشکار رام رام ستھری اکال سلام والیکم میں آج آپ کو ایک ایسی سخصیت سے ملواؤں گا جو میرے تو عادرس رہی رہے ہیں میرے عمر کے بہت سارے یواؤں کے عادرس رہے ہیں چودری بلون سنگھ مائنہ اور ان کا جو راجنیتیک سفر تھا ان کے بارے میں میں آپ کی سیدھی بات کراؤں گا اور بہت سارے جو ساتھی تھے انہوں نے کئی بار میرے کو میسیج کیے تھے فیس بک میسنجر پہ وٹس اپ پہ کہ کبھی چودری صاحب کا انٹرو کروایا جائے بہت سارے دیش وی دیش میں رہنے والے پنگھال گوتر کے جاتے جاتی کہ کسان ورگ سے سممند رکھنے والا یواؤں جو ہے چودری بلون سنگھ مائنہ کے جیون سے کچھ نے کچھ پریڑنا لے اس لئے میں آج میں پہنچاؤں میرے گاؤں مائنہ میں اور چودری صاحب سے سمی لیا ہے آئیے ہم آپ کی سیدھی بات کرواتے ہیں چودری صاحب سے جی چودری صاحب سواگت ہے آپ کا آپ کا بہت بہت دنیواد ہے بہت سارے یواؤں ساتھی ہیں دیش وی وی دیش میں اریانہ میں انڈیا میں تو وہ کافی دنوں سے چاہ رہے تھے کہ چودری صاحب کے جیون کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں جو اتنا سنگرس برا جیون رہا ہے اور آج کل چودری صاحب کیا کر رہے ہیں تو ہم بچپن سے لے کر آج تک آپ کا جیون آپ کا سندیش کے تحت ہے آپ کا سندیش لینا چاہیں گے جی دیکھئے جس وقت ہے کیونکہ میں میرے پیدا جی اور جو چاچا جی جندہ ہویا کرتے تو انڈر میٹریک تک تو میں پڑھائی میں گیا اس کے بعد میرے گاؤں کے جو بزرک تھے اس سمیے کے جو بہت سارے آدمی تھے درمشن ہویا کرتا اس میں بازنیا میں کی شتر ہے گاؤں کے ہم گاؤں کے سرین گاؤں میں بہت سارے آدمی تھے اور اپنے تک ٹھے ہمین میں تھے گاؤں کے ساتھ یہ کئی آدمی ایسے تھے جنوں میں ایک دن اپنے گاؤں میں گھر میں ہی بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا میرے پتا جیر میرے چاہتا کھیتشاہ ہی انہوں نے جا کر کے ایک بات کہی انہوں نے یہ کہا بھئی یہ جو چھو رہا ہے میری طرح پہ سارا کر کے میرے کو یہ کہنے لگے تو وہ کا برلہ یہ کہہ کر یہ بات سرو کر دی انہوں نے بھئی یہ لڑکا ہے اتنی دیر میں میرے چاہتا کی مجھ سے انہوں نے انکلی انہوں نے سمجھا کہ بھی شاید میں کوئی گاؤں میں کوئی قصور کرکا گیا انہوں نے کہا بھی یہ لڑکا مارا نہیں آپ کا اس کو مارو یا چھوڑا ہمیں نہیں پتا اس بات ہے کہ لے گا نی 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 بات ایسی نہیں ہے دیپورا مجی تھے انہوں نے یہ سبد کہا کہ بھئی ہم اس کو گاؤں کے اندر سرپس بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے بھی یوں کہہ دیا یہ آپ کا کام ہے سرپس بناؤ یا اس کی جیڑ کراؤ یا اس کو پیٹھ یہ آپ کا کام ہے سائد یہ اس دور کی بات ہے جب بریانہ پنجاب کا گھٹھن کی بات چل رہی تھی آریانہ کا گھٹھن ہو چکا تھا وہ سمیں بات چل رہی تھی وہ سمیں چلی ہوئی تھی تیزے یہ میرے کو بنا دیا انہوں نے اس ٹائم پہ تو گاؤں میں نی برو د میں اس کو میں سرپس کے لیے دوستوں میں بتانا چاہوں گا انی سو ساٹھ کے دسک کے یوہ چھوڑری بلوان سنگھ مائنہ اپنے جیون کے وہ نبو بتا رہے ہیں کہ شاید ہی آپ نے کسی یوٹیوب چینل پہ یا نیو چینل پہ یا فیس بک پہ سنا ہوگا تو آپ بڑی دھیان سے سنیے گا اور یہ باتیں بار بار نہیں ریکوڈ ہوتی انٹرو تو آپ کے جو بھی کومنٹ ہوں گے بعد میں میں ان کومنٹ کو پرسنوں کو لوں گا میں جی اس کے بعد میں لوگوں نے یہ سرپس بھی بنا دیا ہمارا ستگامہ بولیا جاتا ہے ستگامہ میں کوئی جگڑا تھا کسی پرکار کا بہت چھوٹی عمر تھی میری میں اس میں لے گیا تو ان ستگامہ کے بزرگ جتنے بٹھے تھے انہوں نے پھر وہاں کا پردان بڑایا ہے اس ٹائم کہ بھی آج کسی کاروائی کا میں نے کہا یہ بات اچھے نہیں لگتی انہوں نے کورسی ڈلائی میں نے کورسی نہیں لی نیچہ پھرس میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کریں قدرتی وہ ایسا آتا ہے کسی لڑکی کا معاملہ تھا وہ بھگوان کی دیا سے ان کی سوز ماغیر سرد گیا تھا تو یہ ستگامہ گام کی بات ہوئی اس کے بعد میں لوگوں کے مند میں ایک بات آگی کہ بھی یہ لڑکا کوچھ نہیں کوچھ آگے چلے گا یہ ان کے اپنی سوچ بن گی اس کے بعد میں میں ایم آئی ٹی شکا یہ نارے پکے بنا کرتے ہیں آج کل نہیں وہ پرانی بات ہے اس کا ایک ڈائریکٹر بنا دیا ہر کو بینک کا ڈائریکٹر بنایا چوناو کندر اور اس میں ستگامہ گامہ پردان بنایا دیا اس ٹائم تو یہ پیشتر پت دیتے دیتے آخری میں میرے کچھ بات آگی یہاں پر میلے جگی میرے کوئی ویچار نہیں تھا یو اچانک میں چوٹالا صاحب آگے کتاڑ بیٹھے دے گاؤں کے لوگ چوٹالا بات چھونے دادا دپن کئی یہ بات تو مارے چھوڑے نے کدے تھگڑنگی کوئی بات کرتا کہ لگا نہیں نہیں تھارا چھوڑا دینے والا بنے گا لینے مانگنے والا نہیں بنے گا آپ چند تانہ کرو اسے بات کی میرے کو ٹرگٹ دے گئی کون سے سن کی بات نبا کیاڑوں کی بات آگیا کیونکہ پہلی بار میں نبا کیاڑوں بنے آتا دو ہزار پاس تک مر کنگریس کی سرکار تھی چھوڑری بجن لال مانجو جی اس سمیں آپ ویدائے کرے ہیں بنسلال بھی آگے تھے یہ بھی اکباب 96-99 تک چھوڑری بنسلال لے گازی آگے تو میں وہ بھی آپ کو گھٹنا بتاؤں گا تو اس سمیں سے میں بڑھاتا ہی سمیں آگیا پھر لوگوں نے میرے کو MITC کا ڈائریکٹر ہے آرکو بینک کا ڈائریکٹر بنائیا سوگر میل کا ڈائریکٹر بنائیا جس میں کئی چیزیں بنیا جب آپ ویدائے کر بنے تو کونگریس کی سرکار تھی وہ کیسا چنو تو پیرن سمیں رہے آپ کے لئے وہ جب کونگریس کی سرکار کے اندر میں بن گیا تھا میرے ساتھ دو تین میں مہلے اور تیزے کرسن اڈا تھا دیر پال تھا اور چوئی بنشیلال کی سرکار تھے اس تیم بھی آپ کو ایک اور بتاؤ چوئی بنشیلال نے میرے لئے ایک اوفر کری تھی وہ تو دوبارہ بنی نا آپ ویدائے کر لگا تھا 96 میں وہ تو میں رہا پھر پندر پاس تک بتاؤں جا کے تو اس میں میرے کو ایک اوفر بھی دے گئی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا چھوٹا بیٹا راجے سے گھڑ گاؤں میں جب پاچ جار کیا کو سیشن اوکری پتھا سائے دی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چھوٹے بیٹے کو تیرے کو ڈی ایس پی لگا دیتا ہو اور تیرے گا پاس کروڑ کے اوفر کرتا ہو میں نے گا چوئی صاحب اگر میرے بچیاں میں لائک ہوں گے تو کم آکا کھائیں گے اور نکم میں ہوں گے سالے کٹورہ مانکہ کھا لیں گے میں آج بھی وہیں ہوں جا پیدا گیا تھا چوئی امپرکا چوٹ آڑا چوئی دیولال کے ساتھ آج بھی میں راج نیتیک طور سے وہیں ہوں تو یہ ساری گھٹنا ہے میری گلتی گئی لوگوں کی سوز ماتی گئی سوگر میل میں بنا دیا ڈائریکٹریز کا بنا دیا ایم آئی ٹی چیہاں بنا دیا ارکو بینک کا بنا دیا ایم میلے بھی بنا گیا اس میں پھر میں کرسی ویپرن بورڈ کا چیرمن تیسری بار ویدائق بننے پر آپ مارکٹنگ بورڈ کے چیرمن بنے تیسری بار ویدائق بننے پاچھو بار ویدائق بننے پر تو وہ اس وقت پھر میرے کو ارکو بینک کا چیرمن تو پہلے بنا دیا اس کے بعد میں میرے کو چیرمن بنے کرسی ویپرن بورڈ کا چوٹ آڑا صاحب نے چیار بار لگا تھا آپ نے ایک ہی کنڈیڈیٹ کو رہا ہے الگ الگ کنڈیڈیٹ آتی رہے ایک یہ اپنا اس کا بار دیا تھا پروپسر برندر ایک ہی ان کو لگا تھا کنڈیڈیٹ آ رہا تھا ایک سوچ بن گی میرے من میں بھی ایک دھانا ہوگی کہ بھی جنتہ جتنی پر اچھی چاہتی ہے تو میرا ایک کرتب بنتا ہے کہ میں بھی جنتہ کے انکون چلو جو کیونکہ ان کے ہر بات میں دکھ میں سکھ میں کبھی آنا جانا ڈیلی کا میرا ایک روٹین تھی اسی کا ہی نتیجہ تھا چودری صاحب دوستوں میں بتانا چاہوں گا کانگریس کے دگج نیتا پروپسر ویرندر سنگھ جب چیار بار لگاتار بلون سنگھ مائنہ نے ان کو اورایا اور یہ ارانے کا راج یہی تھا کہ لوگوں کے بیچ میں رہنا ان کی سکھ دکھ میں باگیدار بننا جو آج کے نتاؤں میں بہت کم دیکھنوں کو ملتا ہے جی تودری صاحب آگے کا سفر کیسا تو نہیں وہ اس وقت رہتے تھے نا لوگوں میں ہے بھی آج بھی دارنا نہیں لوگوں میں آج لوگ کئی ایسی بات ہو جائے کار تو میں کہہ نہیں سکتا آج بہت در آئی وہ آئی جے آپ پڑی کونسی چونسی میں کوئی حمل ملے جاتا ہی نہیں میں ڈیلی جاتا تھا آج دو گاؤں میں گیا کل چار میں گیا کبھی تین میں گیا کبھی ایک میری روٹین تھی میرا اور کوئی کام نہیں تھا جہا کوئی آواز اٹھی اس پر میں کھڑا پایا ایک بار برائی کانڈ میں بھی ایک کانڈ ہویا تھا اس پر بھی مٹیکری بارٹر میں جا گا بیٹھے تھے تر وہ تو بہت کچھ پرانی باتیں ہیں اتنی کچھ ساتھ کچھ یاد بھی نہ ہو یہ بات بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ جو آسنگڑ جو الکا ٹوٹیا اور جو کلانور الکے میں گیا اس کی وجہ کہیں نہ کئی چود ریبلون سنگھ مائنہ کی لگاتار چوتھی جیت کیونکہ وہ ایک کارڈ بڑھ گیا یہ سمجھا اڈا سامنے بھی یہ لگا لیا کہ برندر تو تیرا بڑھن تج رہا اور کونسی چونسی میں یہ جب تک یارہ آگا آسنگڑ میں تک کسی نے بڑھن نہیں دے اس نے ہمارا جو گاؤں ہیں کچھ ستگا میں یہ کلالور مرزرول کے مکردی آج بڑھتے یہ آلاتیں اس لیے کرے تھے اس نے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں راجنیتی کا آدمی کو کبھی ایسی سوچنی چاہیے کوئی بھی ہے یہ جو مددوں کی راجنیتی ختم ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا اور جو ویروت کی راجنیتی کا آگمن ہوا ریانہ میں تو آپ مانتے ہیں یہ سارا دوزار پانچ کے اسپاس ہوا ہے دی دوزار پانچ کے آگمنیوں مانکہ چل اس کے بعد میں جب تک تھی اتنی نہیں تھی اس کے بعد بعد میں ہو گیا سارا اتنی یہ جو آپ چلی ہوئے آپ تو راج نہیں تھی نہیں چلی آپ تو روز آپ اکبار پڑھتے ہو کئی لڑکیوں کے ساتھ کیا درویار ہو رہا ہے کئی بلاتکار ہو رہا ہے کئی کچھ ہو رہا ہے کئی ان کا ہاتھ کٹ دے کر دی پیر کرتی صدیر صاحب اب بھی جو کسان دھرنے پر بیٹھے ہیں دلی کو چیاروں طرف سے گیر رکھا ہے اور آپ کا جو مارکٹنگ بورڈ کے لگاتارہ پانچ سال تک رہے اور یہ مارکٹنگ بورڈ سے ریلیٹڈ سارا کرسی صدار قانون ہے اور اس کو جو کانگریسی کارا قانون بھی کریں یہ بکسی پارٹیا کریں تو آپ کا جو اس ٹیم کان بہت تھا وہ ہم جاننا چاہیں گے جب آپ مارکٹنگ بورڈ کے حریانہ کے چیرمن تو اس وقت کی بات یہ تھی ہمیں ایک چوٹالا صاحب کے من میں بھی تھی میرے من میں بھی یہی بات تھی کہ ہمیں کرسی پارٹنگ بورڈ کا چیرمن رہا کسان کی ایک بار اتنی جبردست بارس آئی تھی اور اس کے اندر جو راز کر کر رکھتے ہیں بلکل نیرہ عیشہ بنا کر نیرہ لیں گیوں کو اور پھر اس میں آن دیم اور اس میں آگے اس میں کنکر پھر یہ بھی ملے تو سرکاری جب بولی ہوئی منڈیوں میں ہم نے چکر لگایا اس کو ریجیکٹ کرنے کوشش کری انہوں نے اس وقت میں میں نے بھی چوٹڑا صاحب نے یہ کہہ دیا تھا بلکل نہیں کسان کی محنت دن اور رات کرتے گرمی میں سردی میں مرتا ہے کسان لوک اندر بھی مرتا ہے رات دیری میں ہی مرتا ہے کئی کوئی چاہ سکیڑا کٹا صاحب کچھ بھی لڑو اور اس کی محنت کو آپ برباد کرنے کوشش کرتے نہیں چوٹڑا صاحب نے بھی یہ کہا کہ خزانہ لبا لب برا ہے ساری خریج کرو جو بھی آ رہا ہے چوزری صاحب ایک وقت تو ایسا تھا آج جو آلات بن گئی ہیں تو اس کے لئے کسان میں مانتا ہوں خود جمہ دار ہے آپ کا کیا ماننا ہے کہ کسان ویدان صبا میں اور لوگ صبا میں اس طرح کے سان صدر ویدان کیوں نہیں بیزتا جو ان کے سکھ دکھ میں ساجی ہو سکے نہیں بات یہ لوگوں کی گلتی نہیں ہے یہ اسی چناؤ لڑنے والے کی گلتی نمبر ایک تو یہ کہوں گا میں آج کی جو سرکار ہے یہ پونجی پتی کی ہے یہ کسان کی پریباسہ کو نہیں سمجھ پاتے اور نہیں سمجھ پاتے تو وہ اسی لائن کے ان کو ٹرکٹ دینے کا کام کریں گے جو ان کا یس مین ہوگا تو اس لئے یہ سارا گاٹ آنتا گیا آج کا مکہ منتری ماندی ہے کون کا اگا یہ کساب کا تو گوانڈی ہو اس کا اس ٹیم ملاقات بھی ہوئی ہو میرے خیال میں ساتھ ایک کوس دور ہے مکہ منتری کے جو قلعے ہیں میرا واپ بھی بھی کھیت ہے اور میرے ساتھ میں اس کے دو قلعے زمین کے اس نے پتا نہیں وہ پیدا ایک دن میں نے چھوٹی ہی گھٹنا بتا ہوں ہم بائی بائیس ایمیلے بہت سے ملنے دگر گیتے جو کہ پہلے ایمیلے آپ نہیں ہیں اور جیتنے تھے ہم تو اس کی باد میں میں تھوڑا گیلنے رہے میں نے کہایا مکہ منتری جب ہم آئے نا جی بولو میں کہا بولو کہ جو ایک راستہ جا ہے اپنا سرکاری راستہ اس کو تھوڑا پککا بنوادو مادو دی روڑ سے لے کر کہ انہوں نے بھالی روڑ تک اس کو کروز کر جاتا ہے لوگوں کے سویدہ یہ تو نورم نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ موکہ منتری کو تو نورم نہیں موکہ منتری چاہے تو بلڈن کی بلڈنوں گیر آگے کرام کام کرا دے کرانا چاہے تو نہیں ان کی نیت نہیں ہے ساپ کہ سان مرو یا جیو ان کی نیت نہیں ہے یہ پونجی پتی ہے کیونکہ اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں بودی جی جی دوستو چودری بلون چنگ مائنہ کے جو کھیتی لائق جمین ہے اس کے ساتھ ہی لگتی ورطمان جو مکہ منتری ہے منورلال کھٹر جی ان کی بھی جمین ہے وہ جب دسویں کلاس تک پڑھتے تب کھیتی کرتے تھے لیکن وہ اس کے بعد بزنس میں چلے گئے اور چودری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ان کا دیان کیونکہ بزنس کی طرف رہ گیا کسانوں کی طرف نہیں ہے اب آنے والے سمیے میں کسان جو ہے جب چناؤ ہوگا عام چناؤ ہوگا تو اس سمیے کیا ہے تیات بڑھتے دیکھیں کسان تو بہت کچھ سوچنے کا مجبور ہو چکا ہی انہوں نے پتہ لگیا کہ بی جے پی جو یہ پارٹی ہے یہ پونجی پتی کے سوائے کسان کا گریب کا بھلا نہیں کر سکتے اس وقت انہوں کو اپنے آپ پتہ لگ جائے کھالی ڈول کی پائیں گے لیکن دو جار چوبیس تو ایک ابھی لمبا سمیہ ہے تو ابھی جو پیچھے جو گلتیاں کیے کیا آپ کو لگتا ہے کسان اتنا سمجھدار ہے کہ اس سمیہ تک اس بات کو یاد رکھ پائے گا وہ تو رکھے گا آج مضبوری آج بورڈروں پر بیٹھا کیوں بٹھا کسان کسان تو مضبور ہو تو کیا اس کی زمین میں کتنی محنت کر کے کتنی کمائی کرتا ہے اس کو کردو برباد دے دو اڈوانی نے دے دو پھلانی نے پونجی پتی نے اس کا کوئی ریزن نہیں ہے یہ دینے کا تو یہ تو یاد رہے گی دس سال جو کانگریس کی سرکار اسی زیڈ کے نام پر کروڑوں آجاروں کروڑوں روپے کی جو جمین دی گئی تو کیا لگتا ہے کہ اس دس سال میں جو آپ کے آس پاس بھی اسی زیڈ کی جو جمین دی گئی تو اس کا کوئی فائدہ پہنچا کسان نہیں وہ اس وقت انہوں نے جو لی تھی کانگریس سرکار نے اس کا بھی برود ہوا تھا برود کیا گیا تھا ہماری پارٹی کی طرف سے کیا گیا تھا لیکن وہ اتنے اوچھے ستر پر لمبے ستر پر نہیں پہنچ پائی بات ہے وہ تو وہاں کچھ سمیں پھر اس کے بعد میں ویسے ہی وہاں سے کرسی کھالی کر کے چلے گئے تو آج کل کیا دن چریہ رہتی ہے چوزی صاحب آپ آج کل یہ ہے کہ میں پارٹی کا کوئی گتی بھی دی ہے جا چاہے کتے دھرنے کی ہے چاہے بھی ووسک اندر میں پوری طور سے آج بھی نباتا میری جو پیڑھی کے پیرنٹس ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں اور جو ینگ ہیں پچیس تیس سال کا جو ہوا ہے وہ آج کے سمیں میں آپ کو آدرس مان کے کیسے اپنا جیون سفل کر سکتے ہیں نہیں آج کے سمیں میں ایسا ہے جتنے بھی آپ نے بتائے جوان لڑکے ہیں وہ آج عزت کرتے ہیں صاحبی جاتے ہیں تو عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو بھی پیچھلی کو بھی چھوٹے تھے تا جو تھوڑے جوان نہیں بھاگے وہ یاد رکھتے ان باتوں کو کیونکہ میں ایک آپ کو گھٹنا یہ بتاؤں میں جیس وقت تحمل ہوتا تھا ڈیلی دو گھام تین گھام چیار گھام ہم جاتا تھا ایک بات تو سارے بھئے یہ ہو گیا تھا وہ آگیا بھئے بھلو تو مانا وہ آگیا بھلو تو مانا ٹھیک ہے اور میں اپنے گاؤں کی بھی بتا دیو میرا گاؤں نے کوئی کہا گا ہے تو اگا مانے گا کرو تھے کا کرو تھا مانا جب میرے بڑھنے باد مو کرو تھا بیچھے چلا گیا اب تو کھالی اپنا مانا ہو گیا پھر بھلو تو نام لے لگے یا سیدھا مانا کرتی ہے تو یہ تو آدمی کا کرتب کا اوپر ہے تو اسے یہ میں مان کا چلتا ہوں کہ آگلی دپا بی جے پی کہا تھا یہاں رہ گا نہیں سر پونجی پتی تو ان کا ساتھ دیں گے لیکن کسان اور مزدور ان کا ساتھ نہیں دے گا لیکن اب بھی ساتھ تو چاریس سیٹوں پہ ملے پچاس سیٹ تو خلاف ہیں بی جے پی کے تو بھی وہ سرکار میں ہو گی نا حالات بگڑ گئے انہوں نے اس وقت بڑے لوب اور لالچ دکھائیں ایک آدم کی مجھے بڑی یاد آتی ہے ہم سیر کرتے تھے اور وہ تھا بھی پنزابی یہ سچائی ہے اب تو بیچارہ گزر گیا وہ کرنے میں بیچولو آزت دیش کا مالک ہے اس کے پرتیوں نے کہا ڈگڈگی بزاتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے تو ہم بھی نیو سمجھے دیں میں یہ ویسے کہہ رہا ہے لیکن اب پتہ لگیا ہے کہ واقیوں میں بات ہوئی ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں چاہ چوئے پہ تو اب بود آنے کہا تو ابھی کیا لگتا ہے یہ جو کرسی قانون ہے یہ واپس ہوں گے یا نہیں ابھی کرسی واپس نہیں ہو جب تک یہ کوئی سرط نہیں ماننے گے کرسی جو ہے کسان جو ہو وہ اٹھا نہیں اٹھے گا کیونکہ سبرت اللہ نہیں لگیا چاروں طرف شان لگ رہے آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ تو آپ دیکھ لیں تو یہ تو چلے گا اگر ان کو سرطیں مان لیں گے اٹھا لیں گے کوئی دکت نہیں پھر تو یہ جو ابھی جو گاٹے کا سودہ کرسی ہوئی ہے تو کافی سال لگے ہوں گے اس کو آتے یہاں یہاں تک ہو سکتا ہے ان کانونوں کے سارے کچھ آنے والے سالوں میں کچھ ہو سکتا ہے فائدہ بھی ہو فائدہ کیا ہوگا ابھی تو کیول آسنگ کا ہی جائر کر رہے نا بھی کیونکہ نئے نئے لگو اے ہی ہیں اگر آسنگ کا کی بات پر نہیں ہے پائدہ ہوگا نہیں ہے اگر ہوتا تو اب یہ بتائیے یہ سرکار نے کتنا سمیہ گزر گیا آج تک کیا کیا وہ تو سرکار کی بات تو ہے ہی ہے لیکن جیسے کرسی کانون لگو کیے ہیں ان کانونوں کے لگوانے کے بعد تو ایک فصل بھی تو نہیں خریدی گئی ہے تو ہمیں دو تین سیزن فصل خرید بیچ کر یہ تو دیکھ لینا چاہیے تاکہ ہم سٹرونگلی یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں یہ ان کانونوں سے ہمیں گاٹا ہوا ہے نہیں اس کے ابھی یہ پیٹ گھانوں کہتے ہیں کہ پوٹ کے پیر تو پالنے پیچھانے جا ہے یہ دیکھ پیچھان دے یہ کچھ نہیں کریں گے پھر یہ پک گینا تو کسان مر جائے گا جس طرح سے سنسد میں انہوں نے بہومت تھا سنسدوں کا تو کانون پاس کر دیئے تو کیا کسان اپنے سنسد بیج کر بہومت میں لیا کر پھر اس کانونوں کو نیرستری کروا سکتا کوشش تلک تو رہا کسان تو لگے رہا ہے کسان اور کسان کا یوں مانے سنسد ہے جائے سے اب یہ بٹھی ہے چاروں طرف سے کسان ہی بٹھا ہوا نا اور تو کوئی نہیں ہے تو کسان کو یہ سنسد ہے اگر یہ اتنا مانتے ہیں تو اس کو مان لو ان کی مانگیں مان لو بات ختم یہ مان نہیں رہے ابھی تک آج تک ابھی تک تو مان نہیں رہے آگے کا بکا نہیں سکتا کیا ہوگا چودر شاہب بہت سارے جو ہے میرے کو پتا ہے میسیز پہلے بھی آئے تھے آپ کی ہم سواستھے کی کام نہ کرتے ہیں لمبی عمر آپ کو بھگوان دے اور آپ یوں ہی ہمارا مارک درسن کرتے رہیں جی 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 ایک چیز دور دور اب یہ ایک بات مجھے ایک سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ چاہیے یہ کہتے ہیں کئی بار آفدہ ریکارڈ کر لو یا کیسے کر لو جس آدمی نے پریوار نہیں چلا رکھا ہو وہ اتنے بڑے دیش کو کیسے چلا ہوگا لیکن پھر بھی دو بر بہمت آگیا نا دکت تو یہ بات الگ ہوگی نا میں نے یہ کہا نا وہ تو الگ ہوگی اب ماں ہے کہ ہمیں تو جی سے پتا باکی پتا نہیں گھر والی کہاں ہے کہتے ہیں جندہ بھی ہے ہمیں نہیں پتا ہی بات ہوگا لیکن لوگوں سے آفوائیں جو چل رہی ہے نا وہ تیس لیے لوگوں میں یہ چل رہی بھجی پھر پریوار جو آدمی نہیں چلا پاتا میں ایک پریوار کو خود نہیں چلا ہوں تو میں گام کو کیسے چلا دوں گا یا اپنے آس پاس پڑھو سے ہوگا کیسے چلا دوں گا نہیں چلے گا اب یہ تو بہت بہت لمبی ہے تو یہ آپ نے سنا دوستو چوہری بلون سنگھ مائنہ کے جو حالان کی ایک انٹرو میں ہم کور نہیں کر سکتے ان کا جو جیون ہے اور جو سنگھرس برا جیون ہے وہ بہت لمبا ہے پھر کبھی ہم آپ سے پھر رو برو کروائیں گے تو تبی کے لیے میں ایک بار اپنے جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان سے بہت سارے ساتھیوں نے جو ہے کومنٹ کیے ہیں ایک منیس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹوں میں منڈیوں کو ختم کر چکے ہیں کون سا کسان ادار ہوا ہے بھائی ابھی تو منڈیاں ہیں اور ایسی بات نہیں ہے کہ ختم کی ہے اور کلدی پنگار سندی پنگار جی بہت سارے ساتھی جی شنگھ روہ جی تندر کرم برگولیا جی بہت سارے ساتھی جڑے ہوئے تھے سبی کا بہت بہت دنیاواد بھائی پھر ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو کے ساتھ جائے ہی